رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری مبارک ایام بفات کے تین روز پہلے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امم المومنین حضرت ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے اشارت فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزار لوں سب نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اجازت ہے پھر اٹنا چاہا لیکن اٹنا پائے تو حضرت علی ابن ابی طالب اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے بڑھے اور نبی علیہ السلام کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرے سے سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرے کی طرف لے جانے لگے اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش لگ گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہ رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا اور فرماتی ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہر اقدس پر پھیڑتی کیونکہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا مزید فرماتی ہیں کہ حبیبِ خدا علیہ السلام سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں اسی اسنا میں مسجد کے اندر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریابت فرمایا یہ کیسی آوازیں ہیں عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں اشارت فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھنا سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سات مشکیز پانی کے بھائے گئے تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لائے گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری کلمات تھے فرمایا اے لوگو شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول ارشاد فرمایا اے لوگو تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں تم سے میری ملاقات کی جگہ خوزے کوسر ہے خدا کی قسم گویا کہ میں یہی سے اسے خوزے کوسر کو دیکھ رہا ہوں اے لوگو مجھے تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں بلکہ مجھے تم پر دنیا کی پراوانی کا خوف ہے کہ تم اس کے معاملے میں اے دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں والے لگ گئے اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا پھر مزید ارشاد فرمایا اے لوگو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یعنی اہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے اور یہی بات بار بار دودھاتے رہے پھر فرمایا اے لوگو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وسیعت کرتا ہوں مزید فرمایا اے لوگو ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اس جملے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی جبکہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تنہا شخص تھے جو اس جملے کو سمجھے اور زارو کتار رونے لگے اور بلند نواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کرے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بات قطع کر کے پکارنے لگے ہمارے باپ دادا آپ پر قربان ہماری ماں آپ پر قربان ہمارے بچے آپ پر قربان ہمارے مال و دولت آپ پر قربان روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ناغواری سے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھنے لگے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بات کیسے قطع کر دی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا اے لوگو عبو بکر کو چھوڑ دو کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے عبو بکر کے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا اس کا بدلہ میں نے اللہ تعالی پر چھوڑ دیا مسجد نبی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے عبو بکر کے دروازے کے جو کبھی بند نہ ہوگا آخر میں اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کے لئے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا اللہ تمہیں ٹھکانہ دے تمہاری حفاظت کرے تمہاری مدد کرے تمہاری تعاید کرے اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا اسی اسنا میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواق کو دیکھنے لگے لیکن شدت مرز کی وجہ سے طلب نہ کر پائے چنانچہ سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواق لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے استمان نہ کر پائے تو سیدہ آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواق لے کر اپنے مو سے نرم کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے برماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وسال سے پہلے میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجہ کر دیا امور مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تشریف لائیں اور آتے ہی روپ پڑیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنا سکے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تشریف لاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باتے پر بوسا دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ پھر ہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ اور زیادہ رونے لگی انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آؤ دوبارہ ان کے کان میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئی اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ میں آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں جس پر میں رو دی جب انہوں نے مجھے بے تہاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آمل ہوگی جس پر میں خوش ہوگئی سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ 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 نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا آئیشہ میرے قریب آج 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 حضور صلی اللہ علیہ 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 نے اپنی زوجہ بتاہرہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے وہ عالی عمدہ رفاقت پسند ہے میں اللہ کے انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں صدقہ آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے جبرائیل علیہ سلام خدمت اکدس میں حاضر ہو کر گویا ہوئے یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر کھڑے شرف باریابی چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ 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 کے پاس جانا پسند کرتے ہیں فرمایا مجھے عالی عمدہ رفاقت پسند ہے مجھے عالی عمدہ رفاقت پسند ہے ملک الموت آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح اے محمد بن عبداللہ کی روح اللہ کی رضا و کشنودی کی طرف روانہ ہو رازی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو وزبناک نہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آ رہا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا مسجد آہوں اور نالوں سے گوجھنے لگی ادھر علی کرو اللہ وجہ کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے پھر ہلنے کی طاقت نہ رہی ادھر اسمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ مصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار بلند کر کے کہنے لگے خبردار جو کسی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں میں ایسے شخص کی گردن اڑا دوں گا میرے آقا تو اللہ تعالی سے ملاقات کرنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملاقات کو گئے تھے وہ لوٹ آئیں گے بہت جلد لوٹ آئیں گے اب جو وفات کی خبر اڑائے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا اس موقع پر سب سے زیادہ ضبط برداشت اور صبر کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی آپ حجر نبی میں داخل ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر رو دئیے کہہ رہے تھے ہائے میرا پیارا دوست ہائے میرا مخلص ساتھی ہائے میرا محبوب ہائے میرا نبی پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر بوسا دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پاکیزہ جئے اور پاکیزہ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور خطبہ دیا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا ہے سن رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بسال ہو گیا اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ زندگی والی ہے جسے موت نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں کوئی تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں اکیلا بیٹھ کر روں احضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کر دی گئی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارہ کر لیا کہ نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر مٹی ڈالو پھر کہنے لگی ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیئے ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے ہائے میرے پیارے بابا جان کہ ہم جبرائیل کو ان کے آنے کی خبر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے آمین سمامین آمین موسیقی 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 موسیقی